السلام علیکم میری پیاری یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور بہت مزے میں ہوں گے آج جیسا کہ آپ کو نظر آ رہے ہیں ہم بنا رہے ہیں بہت ہی مزے کی بریانی چکن بریانی اب ہم اس کو کیسے بناتے ہیں میں آپ کے ساتھ اس کی ویڈیو شیئر کرنے لگی ہوں بار بار فرمائش آ رہی تھی آپ بریانی نہیں بنا رہی ہیں بہت عرصے سے تو میں نے سوچا چلیں بریانی بناتے تو چلیے سب سے پہلے تو ہم نے جو ہے تقریبا پانچ کپ چاول جو تھے میں نے اس کو بھگو لیا دھو کے اور اس کے بعد میں نے اس میں تقریبا دو بڑے سائز کے پیاز لے کے ان کو میں نے دو بڑے کھانے کے چمچائل میں فرائے کرنا شروع کر دیا اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ہم لوگ اس کو کیسے بناتے ہیں کہ اس کی جو لذت ہے وہ بالکل جو بازار میں یا پھر جو دیگ میں بنتی ہے بریانی بالکل ویسی ہوتی ہے تو اب آپ لوگ یہ دیکھئے اچھے سے اس پیاز کو ہم نے کر دیا فرائے یہ ہو رہا ہے جلدی جلدی فرائے اب میں اس میں فروزن جو ہے تو لہسن ادھر کا پیسٹ ایڈ کرنے لگی ہوں اب اس کے بعد میں نے اس کو مزید تھوڑا سا اور بھی فرائے کیا لیکن اس کو کلر چینج نہیں کرنا بلکہ اس کے اندر ٹاماٹر ڈال دیئے تقریبا چار ٹاماٹر میں نے لیے میڈیم سائز کے وہ میں نے ایڈ کر دیئے تو چلیے اب ادھر ساتھ میں جو ہے پیاز اور ٹاماٹر جو ہے وہ تھوڑے نرم پڑتے ہیں اس کو ہم نے ڈھک دیا ساتھ ہی میں نے جو ہے نا آلو اس طرح لیے چھے سے ساتھ ادد اس کو میں نہیں یاد رکھیں اس کو تھوڑا سا جو ہے تو ہم وہ ڈال کے نا یہ کلر ڈال کے فوڈ کلر جو ہم زردے کا رنگ ہوتا ہے وہ ڈال کے نا تو میں نے اس کو بوائل کرنے کے لیے رکھ دیا ساتھ ہی میں نے یہ میں نے نا بریانی مسالہ گھر میں خود ہی پیسا ہے اور اس کو میں ایڈ کر رہی ہوں تقریبا جو ہے تو پانچ بڑے چمچ میں نے اس میں ایڈ کر دیئے اور یہ کون سا بریانی مسالہ ہے اس کی جو ہے نا تو آپ کو جو ویڈیو ہے وہ میرے چینل پہ آپ کو مل جائے گی آپ لوگ دیکھیں اتنا شاندار بریانی سے بنتی ہے بلکل بازاری بریانی کی طرح اب ایک طرف ہم نے جو ہے تقریبا ایک کپ دہی میں مسالہ اٹ کیا پانچ کھانے کے چمچ ساتھ میں میں نے پیاس ٹرماتر ادھر بن گئے نرم ہو گئے ساتھ میں میں آلو بوائل کر رہی ہوں اور چاول میرے بھیگ چکے ہیں اور چکن جو ہے نا میں نے تقریبا ایک لیا اور اس کو میں نے اچھے سے دھویا ہوا تھا ایک سے زیادہ ہی ہے یہ بٹ یہ ہے تقریبا ون اینڈ ہاف تھا اور اس کو میں اب اچھے سے اس میں فرائی کروں گی فروزن چکن ہے بٹ یہ ہے کہ یہ فرائی ہو کے تو نرم بھی پڑ جائے گا اور ساتھ میں یہ فرائنگ بھی اس کی ہو جائے گی اتنا ٹائم نہیں ہوتا کھانا بناتے ہوئے کہ انسان پہلے اس کو ڈی فروسٹ کرے کیونکہ میرا یہ خیال ہے کہ اگر ہم اس کو ڈی فروسٹ کرتے ہیں نا تو پھر اس کے کافی جو وائٹمنز ہیں وہ چلے جاتے ہیں آئس کے ساتھ اس کے اندر جو آئس ہوتی ہے نا اس کے ساتھ چل جاتے ہیں میں نے کچھ جو ہے نا تو ثابت مسالے اس میں اٹ کیے ہیں بادیان کا پھول اس کے علاوہ میں نے اس میں تھوڑی سی جو ہے تیز پات کے پتے اٹ کیے اس کے ساتھ ساتھ میں نے جو ہے تو اس کے اندر تھوڑی سی اس میں میں نے موٹی لائچی دو سے تین عدد ساتھ میں لونگ اٹ کر دی اور اب میں اس میں سرکہ اٹ کرنے لگی ہوں سرکہ اٹ کرنے سے یہ ہوتا ہے نا کہ ہمارا جو چکن ہوتا ہے نا وہ کھلتا نہیں ہے مطلب وہ آور کک نہیں ہوتا اور وہ کھل نہیں جاتا تو وہ مجھے پسند نہیں ہے تو اب اس کے اندر میں تھوڑا ہے بس ایک ٹیبل سپون جو ہے آپ سرکے کی اٹ کر دیں اس پوائنٹ پہ اور اچھے سے اس کو بھونتے جائیں بس بھنائی کے دورانی تو اسے انشاءاللہ آپ کا چکن جو ہے وہ کھلے گا نہیں یہ میں نے اٹ کیے اس میں تقریباً چھے سے ساتھ عدد آلو بخارہ مجھے تو بہت زیادہ پسند ہے سارے ٹپسی یاد رکھئے گا ضرور مطلب آپ اس کی مطابق بنائیں گے تو بالکل آپ کی بریانی پرفیکٹ بنے گی اس کے لئے چاول جو ہے آپ کچھا سیلہ بھی استعمال کر سکتے ہیں جو کہ اصل میں وہی بنتے ہیں اسی میں بریانی بنتی ہے اس کی بہت اچھے خوشبو ہاتی ہے لیکن میں تو اس کو عام چاولوں میں بھی بنا لیتی ہوں یہ جو پکا سیلہ ہوتا ہے مطلب جس کو بگونا پڑتا ہے اس میں بھی اب جو ہے میں اس کے اندر وہی والا میں نے دہی ایڈ کیا اور میں نے اس کو ہلکی آنچ پہ چھوڑ دیا اب پھر میں نے بادیان کے پھول تھوڑا سا میں نے اس میں یہ لونگ تھوڑی چند کالی مرچیں اور ایک جو ہے سیننم سٹک جو ہے میں نے وہ جو ہوتی ہے نا جو گرم مسالے میں ایڈ ہوتی ہے اس کو میں نے لے کے اس میں پانی میں میں نے تھوڑا بوائل کیا اور تاکہ میں اس کے اندر چاولوں کو بوائل کر سکوں اب ہم اس میں چاول جو ہے وہ کر لیے میں نے بوائل اب جو ہے چاول ہو چکے ہیں ایٹی پرسنٹ بوائل اب میں اس میں لیئرنگ کر رہی ہوں جو میں نے وہ بنایا تھا نا مسالہ اس کے اندر میں نے آلو بھی آئٹ کر دی ہیں اور اب آپ دیکھیں یہ ہو رہی ہے میری لیئرنگ یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے نا یہ سارے وہ مسالے ہیں گرم مسالے ثابت تھوڑے سے میں نے لیمن ایٹ کر دی ہے بیچ میں یہ آگیا میرے پاس فود کلر تھوڑا سا آپ چاہیں تو ڈرائے میں تو ڈرائی ڈالتی ہوں کبھی کبھار اس طرح تھوڑا پانی مکس کر کے بھی ڈال دیتی ہوں بھٹا جو میں نے پانی مکس کر دیا تھوڑی ہری مرچیں تھوڑا سا لیمن جو ہے ڈال کے میں نے اس کو دھم کے اوپر دھر ہو جائے گا خوشبو خوشبو اور بہت ہی مزے دار بریانی ہے آپ ضرور بنائیے گا ضرور اس کو ٹرائی کیجئے گا بیس منٹ دم کے بعد یہ ہے اس کی شکل فائنل اور آپ لوگوں کا جو ہے اب کام یہ ہے کہ آپ لوگ میرے چینل کو کریں گے سبسکرائب کیونکہ اسی ٹائپ کی مزے مزے کی ویڈیوز جو ہیں وہ گپ شپ کے ساتھ ہم لوگ دیکھیں گے چیلے